درگ نگر نگم دوارہ سنچالیت سنٹر لیبریری کا ان دنوں برا حال ہے کہنے کو تو یہاں کی جمعیداری نگم آئیت نے کرمچاری نیت کر ویوستہ کی مگر وہیں کرمچاری اپنی جمعیداری بھول صرف خانہ پورتی کرتے نظر آتے ہیں درگ نگر نگم دوارہ سنچالیت ڈاٹا سنٹر میں لیبریری کا ان دنوں برا حال ہے جمعیداری میں لگے کرمچاری صرف خانہ پورتی کر اپنی جمعیداری سے نظر آئے ایساں بھی چیل پہ گئی تین لوگ کی ڈیوٹی ہے باہر ٹائمیگ باہر ہوا باہر ہوا باہر ہوا باہر ہوا بتا دیں اس لائبرری میں لگاتار جڑے پاٹکوں کو بھی اب پریشانیوں کا سامنا کرتے دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردے دن دو ٹائم کھلنے والے لائبرری میں پاٹھک تو موجود نظر آ رہے ہیں مگر اس کی جمداری نبھانے والا کرمچاری اپنی جگہ سے غائب نظر آیا جب ہم نے سارا معاملہ پاٹکوں سے جاننا چاہا تو پتا چلا کہ روز کا یہی حال ہے جو کرمچاری یہاں نیوک تکیا گیا ہے وہ صرف اسے کھولنے اور بند کرنے آتے ہیں اس دوران کسی پاٹھک کو پستکی لینا اور جمع کرنا ہوا تو کوئی بھی جمدار یہاں موجود نہیں رہ کر پاٹکوں کی پریشانیوں کا سبب بنا رہتا ہے دیکھنا ہوگا درگ نگر نگم آئکت لوکش چندرہ کر اس دشا پر کس طرح کی پہل کرتے ہیں اور یہاں کی عوضتھاؤں کو ٹھیک کرنے میں اپنی بھومی کا نفاتے ہیں روزانہ یہاں پر سامل ہونے والے پاٹھک پچھلے سوم مار سے لگاتار کوئی بھی شٹاف تین لوگ کی یہاں ڈیوٹی لگتی ہے لیکن لگاتار ان پستیت ہیں اس سے صدس لوگوں کو کتاب لے جانے میں اور تکلیف ہو رہی ہے آ کے بیٹھ بیٹھ کے واپس جا رہے ہیں اور اسٹاف جو ہے کھولتا ہے اس کا بند کرنے آئیں گے لگاتار یہ سوم مار سے جاری ہے یہاں ایک نیک پستیت رہنا عوشک ہے لیکن تین لوگوں کی ڈیوٹی تینوں میں سے ابھی ایک بھی اپس جاری ہے لگاتار یہ قریب قریب سوم مار سے چل رہے ہیں سوم مار کو آتے ہیں کھول کے چلے جاتے ہیں اور آٹھ بجے بند کرنے کے سمجھ آ جاتے ہیں اس سے جو ہے سدسیوں کو بڑی تکلیف ہے جو لوگ پستک پڑھنے لے جاتے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں جمع کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ اس طرح سے لاپروہی ہے اور کوئی پستکیں ہے کیمتی ہے چوری ہو جائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں کھولے پڑے ہیں ایسین نیوز کے لئے درگو سے نصیم فاروق کیک ریپورٹ